بسم اللہ الرحمن الرحیم سپارک انفو میں خوش آمدیت پاک نیوی جو سیلرز ہے اس کی جو ہنٹیس کے تیاری کے لیے جو انہوں نے یہ ویڈیو سیریز شروع کی ہے یہ جو جتنے بھی کیسٹنز ہم نے کمپال کی ہے یہ بہت ہی امپورٹنس کیسٹنز ہیں جو کافی ساری جو پاک نیوی کے جو اگزام سے انہوں نے پوچھے گئے ہیں تو چلے وہ کون کونس کیسٹنز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ان کیسٹنز کی تیاری بھی کرتے ہیں پہلا سوال ہے ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ حضرت آدم یعنی آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے دوسرا سوال ہے how many prayers have no آزان یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ کتنے طرح کی جو نماز ہیں جن کے لئے جو آزان نہیں دی جاتی ہے تو ہمارا جو رائٹ انسر ہے اپشن بی یعنی دو نمازیں ہیں پہلی جو نماز ہیں وہ عید کی ہیں اور دوسری جو نماز ہے نماز جنازہ ان دونوں نمازوں کے لئے جو آزان نہیں دی جاتی ہے اور تیسرا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے منشن ان ڈی ہولی قرآن ان او منی ٹائمز یعنی کتنے دفعہ جو نہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو نام ہے وہ قرآن پاک میں منشن ہے ان کا نام آیا ہے تو ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ اپشن سی ہے پورٹی تھری ٹائمز دوسرا جو سوال ہے وہ ہے جو زبور مینز زبور کے کیا مطلب ہے پیسز، لا، سائنس، کوٹ نیوز جو ہمارا رائٹ انسر ہے اپشن ہے جو زبور ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی یہ جو آسمانی کے چار آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے جو زبور ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اور نیکس جو کیسن ہے وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میٹ بیت ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دی ڈیش ہیول جو ہمارا رائٹ انسر ہے کہنے کا مطلب یہ کہ سوال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کونسی جو جنت ہے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی ہمارا رائٹ انسر ہے اپشن اے سکس یعنی جو چھٹی جو جنت ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نیکس کیوشن ہے نیم دی بیٹل وچ کیم ٹو این اینڈ ویڈاوٹ ریزلٹ یعنی وہ کونسی غزوہ ہے جو بغیر کسی نتیجے کے خطب ہوئی ہمارے جو رائٹ انسر ہے اپشن بی تبوگ غزوہ تبوگ جو ہوئی تھی وہ بغیر کسی نتیجے کے خطب ہوئی نیکس کیوشن ہے وچ سورہ آف حولی قرآن ہے دو سو ورسز یعنی 200 ورسز جو ہمارا جو رائٹ انسر ہے اپشن سی سورہ الامران یعنی سورہ الامران میں دو سو ورسز ہے نیکس کیوشن ہے یہ بہت ہی امپورٹن کیوشن ہے یہ بار بار کافی سارے ٹیس وغیرہ میں یہ کیوشن پوچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کونسی سورہ ہے حولی قرآن پاک کا جس میں جو ہے نظر کرنے جو ہے لفظ جو کرنے منشن ہے تو جو ہمارا رائٹ انسر ہے اپشن سی یعنی سورہ الکار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈائٹ ایڈ ایج آف یعنی حضرت ختیجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جو بیوی تھی یعنی ہماری مومنین جو ہے ہماری جو حضور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو پہلی جو بیوی ہے وہ کون سے عمر میں وفات پائی تھی ہمارا رائٹ انسر ہے اپشن ڈی یعنی سکسٹی فائیو یئرز جو عمر ہے اس میں وفات پائی قرآن is written in یعنی قرآن کی جو لکھائی ہے اس کی جو تکتیب ہے وہ پروز کی شکل میں ہیں پویٹری کی شکل میں ہیں یا کسی اور صورت میں ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں تو ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ اپشن اے ہیں پروز این پوائیٹری کی جو صورت ہے اس کی جو فارم ہے اس کی سٹیکچر کی طور پر جو ہیں وہ تیار مطلب لکھی گئی ہوئی ہے لکھی لکھی گئی ہے نیکس کیوشن ہے دی میجر پارٹ آف قرآن اس ریویلڈ ایک یعنی قرآن کی جو میجر جو پارٹ ہے اکثر جو حصہ ہے وہ دن کے ٹائم یا شام کے ٹائم یا کون سے جو وقت ہے اس وقت یعنی زیادہ تر جو قرآن ہے وہ نازل ہوئی تھی تو ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ نائٹ ٹائم یعنی رات کے ٹائم جو قرآن کا جو میجر پارٹ ہے وہ نازل ہوئے تھے نیکس کیوشن ہے ہمارا جو میں نے ٹائمز حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مینشن ان سورہ بقرہ یعنی قرآن میں حکیم کے جو پہلی جو سورہ ہے سورت البقرہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نام ہے وہ کتنی بار مینشن ہوئی ہے مار رائٹ انسر ہے اوپشن سی یعنی تیرہ بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مینشن ہوئی ہے سورت البقرہ میں نیکس کیوشن ہے انجیل یعنی انجیل کا مطلب ہے لائٹ سائن پیس گوڈ نیوز تو انجیل جو ہے اس کا ہمارا رائٹ انسر ہے گوڈ نیوز یعنی انجیل کا مطلب اور انجیل جو ہے حضرت ایسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھے تو آج در فرس کمانڈر آر اسلامی آرمی جو اسلام کے جو پہلی جو افواج بنی تھی اس کے جو پاسالار تھے وہ کون تھا تو ہمارا رائٹ انسر ہے حضرت حمزہ علیہ السلام ٹھیک ہو گیا تورات مینز تورات کا مطلب کیا ہے لا حسین پیس گوڈ نیوز تو تورات کا جو مطلب ہے جی اپشن ہمارا اے صحیح ہے یعنی قانون لا تورات کا لبزی مطلب جو ہے ٹھیک ہے تورات جو ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھے ان صلاح سین دروتیس یعنی نماز میں دروت کا پڑھنا فرس ہے سننا ہے مستحف ہے یا واجب ہے تو ہمارا رائٹ انسر ہے بی یعنی سنت ہے نیکس کیوشن ہے توٹل نمبر آپ سورہ ان قرآن آرٹو یعنی قرآن پاک میں توٹل جو سورات ہے ان کی توٹل جو تعداد ہے وہ کتنی ہیں ایک سو چودہ سو جاتے ہیں قرآن پاک کی ٹھیک ہو گیا